اسلام علیکم دوستوں میں ہوں اسلام علیہ مہر آپ دیکھ رہے ہیں گلف اکس وڈ دوستوں یہاں پر آپ لوگوں کو اس کلن پر ایک سوال نظر آ رہا ہوگا یہ سوال نپالی میں ہے ابھی میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لانچ تک ضرور دیکھیں اس سوال کے جواب کے بارے میں میں اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں لیکن آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے میری ویڈیوز کو بعد میں دیکھنا شروع کیا ہے یا یہ کہ وہ قطر میں نئے نئے گئے ہیں تو ان میں سے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں جانکارے نہیں ہوگی یہاں پر اس بھائی نے جاننا چاہا ہے کہ کوئی آدمی جو کہ قطر سے چھوٹی میں اپنا گھر جاتا ہے تو قطر سے ایکزٹ کرنے کے بعد میں تو جو آدمی چھوٹی میں گھر گیا ہے اس کی کمپنی والے اس قطر آئی ڈی کو کینسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ میں سے جو لوگ پرانے ہیں جو کہ میری ویڈیوز کو بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا اگر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا تو میرے جواب دینے سے پہلے پہلے آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ میں سے کتنی پرسنٹ ایسے لوگ ہیں جن کو میری ویڈیوز سے فائدہ ہوا ہے اور ان لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہے ساتھی ساتھ دوستو یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک اور ریکیش کرنا چاہوں گا سے حوصلہ ملتا ہے تو چلیے دوستو اس کا حجباب ہم شروع کرتے ہیں مان لے جی آپ قطر سے چھٹی میں اپنے گھر جا رہے ہیں آپ ائرپورٹ جاتے ہیں وہاں پر آپ کا جیسے امیگریشن ہوگا ایمو آئی انکواریز ویب سائٹ پر افیشل ڈوکمیٹ میں چیک کریں گے تو وہاں پر آپ کا آئیڈی نمبر کے اسٹیٹس میں شو کرے گا کہ یہ بندہ اتنا دن سے قطر سے باہر ہے اگر آپ اسی وقت چیک کریں گے تو آپ کو زیرو ڈے دکھائے گا مطلب کہ ابھی اس کو ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوا ہے لیکن اگر اس کو آپ ایک دن کے بعد دو دن کے بعد یا ایک دس دن کے بعد چیک کرتے ہیں ایک بھنا کے بعد چیک کرتے ہیں تو آپ جتنے دنوں کے بعد میں چیک کریں گے تو وہاں پر آپ لوگوں کو شو کرے گا کہ یہ آدمی اتنے دنوں سے قطر سے باہر ہے تو اس سیچویشن میں کمپنی والے آپ کا آئیڈی کینسل نہیں کر سکتے ہیں تو جیسے ہی کمپنی والا آپ کا آئیڈی کینسل کرنے ہی کوشش کریں گے اس سیچویشن میں تو وہاں پر سسٹم الاؤن نہیں کرے گا کیونکہ قطر کا رول ہے کہ جب آپ قطر سے باہر ہوتے ہیں تو اس سیچویشن میں اس حالت میں آپ کا آئیڈی کینسل بھی نہیں ہوتا ہے اور نو آئیڈی رینیو ہوتا ہے لیکن آپ کا آئیڈی کینسل ہوگا کب جب آپ کا آئیڈی ایکسپائر ہو جائے گا جب تک آپ کا آئیڈی والیڈ رہے گا آپ کے آئیڈی کارڈ میں ڈیٹ رہے گا اس سے پہلے پہلے آئیڈی کینسل نہیں ہو سکتا ہے لیکن جیسے ہی آپ کا آئیڈی ایکسپائر ہو جائے گا قطر سے باہر رہتے ہوئے آن لائن کسی وقت بھی آپ کی کمپنی آپ کا آئیڈی کینسل کر سکتی ہے دوستو اس طرح کی ویڈیو میں اس سے پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن یہ ہے کہ جو ویڈیو پرانی ہوتی ہے وہ ویڈیو اور لوگوں کے سامنے میں شو ہونا بند ہو جاتا ہے تو ان میں سے کسی ویڈیو کی نیچے میں آپ لوگوں کی طرف سے کمنٹ آتا ہے کہ اسلام بھائی ایسا کر سکتے ہیں کمپنی والے چاہے تو کسی بھی وقت آئیڈی کو کینسل کر سکتے ہیں تو دوستو یہ لیگل نہیں ہے بلکہ یہ اللیگل طریقہ سے کرتے ہیں جیسے مان لیجے جوازات میں کسی کا کوئی دوست کام کر رہا ہے کسی کا کوئی بھائی کام کر رہا ہے تو اس طرح واسطہ کے ذریعے فورس کے ساتھ میں کتر آئیڈیو کینسل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کتری رول کے حساب سے چلتے ہیں نورمالی چلتے ہیں تو نورمال طور پر اور کتر کے رول کے حساب سے وائلیڈ آئیڈی کینسل نہیں ہوتا ہے یہی کتر کا رول ہے میں بھی کتر میں بہت دنوں تک ٹیپک سینڈر میں کام کر چکا ہوں اس چیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو آپ میں سے وہ لوگ جن کو لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم اگر چھوٹی میں گھر جائیں گے تو پتہ نہیں میرے پیچھے کمپنی والے میرا آئیڈی کینسل نہ کر دیں تو ایسے لوگوں کو ڈر نہیں ہونا چاہیے آپ بلا خوف بلا جھجا قطر سے چھوٹی میں اپنے گھر جائیں اور آپ کسی طرح کا اندیشہ مت رکھیں کہ کمپنی والے آپ کا آئیڈی کینسل کر دیں گے جب تک آپ کا قطر آئیڈی والیڈ رہے گا کوئی اس کو کینسل نہیں کر سکتا ہے اگر کرے گا تو یہ لیگل طریقہ سے نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کو چھپ چھپا کر کے واسطہ لگا کے کر سکتا ہے اور یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لئے پیسہ ہو سا خرچہ کرنا ہوگا دوستو اس کے بارے میں آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو معلوم تھا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں کیونکہ اسی طرح کی ویڈیو تو ہم روزاں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتے رہتے ہیں اس ویڈیو کو دکھنے کا بہت بہت شکریہ